موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شروح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتم مل لسانی افقہو قولی آج ہم میم سے یا تک کے مخرج سیکھیں گے میم دونوں ہونٹوں کا خوشک حصہ آپس میں مل کر کھل جائے تو میم ادا ہوتا ہے میم ادا کرتے ہوئے ہونٹوں کو مورنا نہیں ہے بلکہ وہ جس حالت میں ہوں اسی طرح سے آپس میں مل کر جدا کرنا ہے یا کھولنا ہے نون نون کا مخرج وہی ہے جو لام کا مخرج ہے نون میں کم دانتوں کے مسہورے استعمال ہوتے ہیں بنسبت لام کے بس یہی فرق ہے لام کا مخرج ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا آپ ڈسکرپشن باکس میں جا کر لنک دیکھ سکتے ہیں اور آئی بٹن پریس کرنے سے بھی آپ کو لنک مل جائے گا واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی واو کا مخرج ہے وی کی آواز نہیں آنی چاہیے اس میں بلکہ ڈبلیو کی آواز آنی چاہیے دانتوں کو ہونٹوں سے نہ ٹکرائیں ہا اکسہ حلق یعنی حلق کا آخری حصہ دور والا حصہ اس سے ہا ادا ہوگا ہمزہ اس کا مخرج بھی اکسہ حلق یعنی حلق کا آخری حصہ دور والا حصہ ہے یا یا کا مخرج زبان کا درمیانی حصہ وسط زبان اور اوپر کا تعلو ہے یا کے اوپر اگر کوئی حرکت آئے تو اس کا مخرج وسط زبان اور اوپر کا تعلو ہوگا وسط زبان جب اوپر کے تعلو سے ٹکرا کر واپس آئے گی تو یا آدھا ہوگا آئیے پریکٹس کرتے ہیں ان حروف کی میم 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 نون 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 واو 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 ها 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 حمزہ 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 یا 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 مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی گا اختتام کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا دعا کے ساتھ ربنا تقبل منا انکا انتا السمیو العلیم وتبالینا انکا انتا التواب الرحیم موسیقی موسیقی موسیقی